اسلام علیکم آئی خوف آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر نمبر ایٹ کا سیکنڈ لیئر کی کمپیوٹر کی بک کا ٹھیک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قیسٹن نمبر ٹو ڈسکرائب دا ٹریکٹر سٹیٹس آف ہائی لیور پروگرامنی لینججز اس کو بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ویل آئیکن کا بھی پریس کرنے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ اب جو کسٹن ہے ہمارا ڈسکرائب دا ٹریکٹر سٹیٹس آف ہائی لیور پروگرامنی لینججز اب ہم نے حصوصیات کرنی ہے ہائی لیور لینججز کی جو ہم نے اس سے پہلے لیکچرز میں پڑھا تھا ہائی لیور لینججز کیا ہوتی ہیں سم امپورٹنٹ کریکٹرسٹرکس آف ہائی لیور لینججز آر ایس فالوز ایسی ٹو لرن ہے ہائی لیور لینججز آر کلوزر ٹو ہیمن لینججز یہ جو ہے ہائی لیور لینجج جو ہے وہ انگلیش لائک ورس میں ہوتی ہے کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے ہیمن سے مطلب انسان کی لینجج سے قریب ہوتی ہے اور مشین لینجج مطلب مشین لینجج ہماری جو کمپیوٹر کی لینجج ہے وہ کیا انڈرسٹینڈ کرتی ہے بائنری فارم میں ٹھیک ہے یعنی زیرو ون کی فارم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو ہماری ہائی لیور لینجج وہ ہیمن کے قریب ہوتی ہے اور فار کہاں مشین سے فار ہوتی ہے ٹھیک ہے دور ہوتی ہے ہائی لیور لینجج جو ہوتی ہیں وہ انگلیش لائک لینجج کی طرح ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے انگلیش کے سنٹینسز یوز کیا جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو لینجج ہے وہ ہم انسان جو اچھے سے ایزی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ فریکٹرس ٹکس کیا ہے مطلب ہائی لیور لینجج کو ریڈ کرنا بہت ایزی ہے اور اگر اس میں کوئی چینجز آجائے کوئی ایرر آجائے اس کو موڈیفائی کرنا اس کو اپ ڈیٹ کرنا چینجز کرنا بہت ایزی ہے اگر ہم نے کوئی پروگرام ہائی لیور لینجج میں دکھا ہے تو اس پروگرام میں کوئی ایرر آجاتا ہے اس ایرر کو فائند کرنا اس کو ریموو کرنا اور اپ ڈیٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے ہائی لیور لینجج میں ثرد ہمارا فریکٹرس ٹکس کیا ہے تینڈر آئیز سینٹیکس سینٹیکس آف ہائی لیور لینجج اس تینڈر آئیز ہائی لیور لینجج کا جو سینٹیکس ہے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے سیٹ آف رولز جو ہیں وہ سینڈر آئیز ہے مطلب جو ان کمپنی والوں نے ہمیں بتا دیئے ہوئے ہیں کہ یہ یہ رولز ہیں آپ نے صرف ان کو فالو کرتے ہوئے اس لینجج کو لکھنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنے سے ہی کچھ لینجج میں لکھ رہا ہے ہائی لیور لینجج کا پروگرام لکھ رہا ہے ایک پرسن کسی اور طریقے سے لکھ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب نے ایک ہی میتھر کو ایک ہی سینڈیکس کو فالو کرنا ہوتا ہے دیز لینجج جو دسکرائب آل ڈیفائنڈ وے آف رائٹنگ پروگرام ٹھیک ہے یہ دینجج جو ہیں ڈسکرائب کرتے ہیں وے ڈیفائنڈ وے آل ایک طریقہ اچھا طریقہ جو ہے وہ اس پروگرام کو لکھنے کا ڈیفائن کیا جاتا ہے ڈیفرینڈ اورگنیزیشنز ورک کو ڈیٹرنمن سٹینڈرڈ سینٹیکس اف ڈیز لینجج جو ہے میں نے بتایا کچھ اورگنیزیشنز جو ہیں یہ سٹینڈرڈ جو ہیں سینٹیکس کے سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرتی ہیں ان امپورٹنڈ اورگنیزیشن ایز امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ آرسو نون اینڈ آنسی ٹھیک ہے یہ جو امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے یہ جو ہے یہ سینٹیکس کو ہائی لیول لینجج کے جو سینٹیکس ہے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا فورتھ والا ہے کیا ہے جی ڈیپ ہارڈویر نالجج ناٹ ریکوائرد مطلب ہائی لیول لینجج کو لکھنے کے لی ایم har scenes ہمیں ہرڈویر نالج کی ڈیپ ہارڈویر نالجج کی ضرورت نہیں پرتی زبانہ مطلب ہات ڈیپ خرابٹ ہم کسی بھی پروگرام کو سینٹانضlungenڈ حظة لینج کے لیول بای انسٹل کرتے ہیں کیا پروگرامنگ ہے اس مشین کو آرکیٹیکٹر کیسے ہیں اس کی ہمیں اس کے نولیج کے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی آپ پروگرامر کے ہیں رائٹ ایپیشنٹ پروگرام بداؤٹ ایپ نولیج آف ہارڈ ویر ٹھیک ہے اب پروگرامر جو ہے وہ بداؤٹ نولیج ہارڈ ویر کے نولیج کے بغیر جو ہے وہ اپنا پروگرام لکھ سکتا ہے ایپیشنٹ طریقے سے ہی کان کنسنٹریٹ اون سالونگ دا پروگرام ریدر دن کنسرننگ دا ہیومن مشین انسٹرکشن ٹھیک ہے جو ہے ہائی لیول لینگویج میں لکھنے والا پروگرامر جو ہے وہ اپنی اس پروگرام کو اس لینگویج کو جو ہے وہ سو اس میں جو کوئی پروگرام آئی ہے اس کو سول کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتے کہ کمپیوٹر کس طرح ورک کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے مشین انڈیپینڈنس ہائی لیول لینگویجز پرووائیڈ مشین انڈیپینڈنس ٹھیک ہے ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ ہمیں مشین انڈیپینڈنس کی فسیلیٹی جو ہے وہ پرووائیڈ کرتی ہے مطلب ہائی لیول لینگویج میں دکھا ہوا پروگرام کسی بھی مشین پر رن ہو سکتا ہے مطلب ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج میں دکھا ہے ہم نے ایک پروگرام کسی بھی لینگویج میں دکھا ہے تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے ہم نے ابھی پڑا ہے کہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویجز ہوتی ہیں لیکن ہمیں جو پروگرام ہائی لیول لینگویج میں دکھا گیا ہوگا وہ ڈیفرن ٹائپس آف کمپیوٹر پر بھی رن ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں مشین انڈیپینڈنس فار ایکسیمپل اپ پروگرام ڈیٹرن ان سی کان بی اگزیکیوٹی اون انٹل پروسیسر اینڈ موٹرولا پروسیسر ٹھیک ہے کیا ہے جی ہمارے پاس جو ہائی لیول لینگویج میں کوئی بھی پروگرام لکھا گیا ہے وہ انٹل پروسیسر پر بھی رن ہو سکتا ہے اور موٹرولا پروسیسر پر بھی رن ہو سکتا ہے اس کے بعد کہا جی مور پروگرامرز پروگرامنگ ان لو لیول لینگویج is very difficult ٹھیک ہے پروگرامنگ جو ہے اس لو لیول لینگویج جو پروگرامنگ ہے وہ بہت زیادہ difficult ہے اس کو انسان جو ہے وہ یاد نہیں رکھ سکتا جبکہ ہائی لیول لینگویج کو انسان جو ہے وہ انگلیش ٹائک ورڈز میں ہوتی ہے تو ہیومن جو ہے وہ اس کو easily understand کر سکتے ہیں easily اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں لیکن لو لیول لینگویج جو ہماری بائنری فارم میں ہوتی ہے zero one کے فارم میں اس کو یاد کرنا اس کو understand کرنا بہت مشکل ہے but high level languages are easy to learn ٹھیک ہے ہائی لیول لینگویج میں آپ کو ہوتا دیں انگلیش ٹائک ورڈز میں ہوتی ہے اس لیے ہیومن کے لیے اس کو یاد کرنا اس کو learn کرنا اس کو سیکھنا بہت زیادہ easy ہوتا ہے it encourages more people to learn these languages ٹھیک ہے اس لیے جو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں ہم پریفر کرتے ہیں ان لینگویج کو سیکھنے کے لیے so many programmers of high level languages are available آج کل جو ہمارے پاس ہیں high level languages کے programmers وہ زیادہ available ہیں کیونکہ high level language is easy to learn ہے اس کو easy سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن low level language machine level language ہے اس کو understand کرنا اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے اس کے بعد کیا چاہیے shorter programmers programmers written in high level languages are shorter than low level languages ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہیں programs written in high level languages are shorter than low level languages ہمارے پاس low level languages جو ہیں ان کے جو programmer ہیں وہ کام ہیں one instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level languages مطلب اگر ہم نے کوئی ایک instruction جو ہے وہ high level language میں لکھی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو ہم convert کرتے ہیں یا اس instruction کو low level language میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں low level languages کی lines زیادہ بنیں گے مطلب اگر ہمارے پاس high level language کی جو ہے ہم ہم اس کو low level language میں لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو multiple lines میں لکھنے کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے آج ہم نے Characteristics of High Level Languages پر آیا کہ Characteristics کیا ہیں High Level Language کو Easy to Learn ہے Easy Error Detection ہے Error کو Remove کرنا Easy ہے Standardized Syntax ہے مطلب ایک ہی Syntax انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ یہ Syntax کا جب بھی High Level Language میں پروگرام لکھتا ہے تو وہ ان Syntax کو فالو کرے گا اس کے بعد کیا ہے Deep Hardware Knowledge Not Required مطلب ہارڈ ویر کا نولیج کیا ہمیں Deeply ضرورت نہیں ہوتی High Level Language مشین انڈیپینڈنس ہے مطلب ہائی لیویل میں لکھا ہوا پروگرام کسی بھی مشین پر رن کیا جا سکتا ہے مور پروگرامرز ہیں زیادہ تر پروگرامرز جو ہے وہ اس High Level Language کو آزیی لی لرن کرتے ہیں اور مشین لینگویج کو زیادہ پروگرامرز یوز نہیں کرتے ہیں شارٹر پروگرامز ہیں ٹھیک ہے اس جبکہ ہائی لیول لینڈویج میں جو ہے وہ پروگرام شورٹ لکھا جاتا ہے جبکہ ہائی لیول لینڈویج میں جو ہے کوئی پروگرام لکھیں تو اس کی سیٹ آف انسرکشنز اس کی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اگر لیکچرز میں کسی بھی قسم کے آپ کو چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اسے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ